بھارت کا نیا چہرہ بے نکاب عالمی دہشت گردی میں بھارس طرح فہرس امریکی جریدے فورن پالسی نے بھارت کو بے نکاب کر دیا دائش اور بھارتی روابط دنیا کے سامنے بے نکاب دائش اور بھارتی گرد جوڑ عالمی اور علاقائی خطرہ قرار امریکی جریدے کے مطابق بھارت کی انتہا پسند پالسی تباہ کن خطرہ ہے نوٹس نہ لیا گیا تو اثرات برے ہوں گے دائش کے جلال آباد جیل پر حملے نے اُبرت خطرے کو بڑھاوا دیا ہے وزیر تات پنجاب فیاس الحسن چوہان کہتے ہیں امریکی جریدے کی جانب سے دہشت گرد ممالی کی فہرس میں بھارت پہلے نمبر پر آ گیا اس ریٹنگ سے پاکستانی پر ام موقف کی تائد اور بھارت کا منافقانہ چہرہ بے نکاب ہوا بھارت نے ہمیشہ فلموں کے ذریعے پاکستان اور امت مسلمہ کو دہشت گرد بنا کر پیش کیا حقیقت یہ ہے کہ بھارت دنیا میں فالس فلیگ آپریشنز میں پیش پیش ہے وفاقی خابینہ نے شہباز شریف کی اہلیہ اور دو بیچیوں سمیت دس افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق وفاقی خابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دی خابینہ کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے تمام نام ای سی ایل میں ڈال دیے ناب نے وزارت داخلہ سے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی تھی شہباز شریف کا نام پہلے ہی ای سی ایل میں ہے دواز شریف سمیت نولیگی رہنموں کے خلاف غداری اور بغاوت کے مقدمے کی تفتیش کے لیے اس بی سی اے لاہور کی سربراہی میں چار اکنی جی آئیٹی تشکیل ذرائع کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں ڈی ایس پی شفیقہ باہ انچارچ سی آئی اے اقبال ٹاؤن شامل انچارچ انویسٹیگیشن شاہدرہ کو بھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں شامل کیا گیا گرفتاریوں کے بارے میں سی سی پیو امر شیخ کی جانب سے لاحے عمل دیا چاہے گا جو بندہ جھوٹے بیماری کا بہانہ کر کے ملک سے بھاگا تھا آج وہ کہتا ہے ہمیں بھگوڑوں کی ضرورت نہیں میاں صاحب آپ کی تو پارٹی ہی بھگوڑوں کی ہے آپ خود مشرف سے ڈیل کر کے بھاگے وفاقی وزیر شہریار افریدی کا ٹویٹ بولے آپ کے بیٹے اور سمدھی بھی عدالتی بھگوڑے ہیں اگر بھگوڑے پارٹی سے چلے گائے تو پیچھے کون بچے گا ملک میں تو ایک آئینی بہران پیدا ہوا ہوا ہے اور آپ کی انہ آپ کی زید آپ کا ایروگنس آپ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کیا آپ نے بات کر رہی ہو بھائی جو اپوزیشن والے آئے وہ بھی بھوٹ لے کر آئے یہ ملک آٹو پر چل رہا ہے نہ حکومت نام کی کوئی چیز ہے نہ اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہے نواز شریف صاحب اے پی سی سے آج تک خبروں میں ہیں سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو بولے پیپلز پارٹی بتائے بارہ سال میں کراچی سمیت زندھ بھر کے لئے کیا کیا عمران قان جمہوری ملک کے حکمران کم اور بادشاہ زیادہ لگتے ہیں انہوں نے تہہ کر لیا اپوزیشن سے بات نہیں کی جائے کی احتساب عدالت اسلامواد میں نہر خیام زمین کی قانونی الارٹمنٹ کے ریفرنس پر سمات انیس اکتوبر تک ملدوی شریک ملزن پوچہ بدل زمان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ عبدالغنی مجید کی ایک روزہ عدالتی حاضری سے استثمہ کی درخواست دائر وارٹس جاری ہونے پر ملزمان عباس علی آقا اور قاضی امچت پیش ریفرنس میں سابق ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی منظور قادر سمیت دیگر ملزمان نام صدھ ہیں اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے جانے والا پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج سپیہر تین بجے شروع ہوگا اپوزیشن لیڈر حمزہ شرہباز کے پرڈکشن آرڈر چھاری اجلاس میں امن و امان اور مہگائی پر بحث کی جائے گی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری کا معاملہ بھی ایوان میں اٹھایا جائے گا اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے جانے والا اجلاس صرف ایک دن کے لیے طلب کیا گیا ہے وزیراعظم سے فیس بک کی سی ای او شرال سین برگ کے ورچل ملاقات فیس بک کی پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق تبادلہ خیال عمران خان نے فیس بک کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور پاکستان کو پولیو فری بنانے میں تعاون کا خیر مقدم کیا کہا ملک میں فیس بک جیسے ڈیجیٹل پلات فارمز کے مواقع زیادہ ہیں فیس بک پولیو پاکستان کے لیے بھی مدد کر رہا ہے وزیراعظم مراد علی شاہ سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان جاوے جاہنگیر کی ملاقات آڈیٹ کے طریقہ کار کو مزید بہتر کرنے آڈیٹ کے پیرا کو پابرک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیک لوگ کلیر کرنے پر تبادلہ خیال مراد علی شاہ کہتے ہیں ہم لوکل بورڈیز کے ملاسمین کی تنخواہیں آکاؤنٹن جنرل کے ذریعے کرنے چاہ رہے ہیں افسران کی ای سی آر میں آڈٹ کروانے کی کارکردگی بھی درج کریں گے کراچی میک کی ایم سی انصداد تجاوزات سیل کے عملے کا نازم آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن دکانے اور گدام مس مارک کیے گئے ہیں قبضہ مافیا کا دورانے آپریشن کے ایم سی کی ٹیم پر حملہ ایک مولزن کو گرفتار کر لیا گیا دو فرار ہونے میں کام جا پوری دنیا میں کورونا نے پنچے گار لیے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ سزائد ہو گئی ہلاکتوں کی تعداد دس لاکھ چھے سٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد دو لاکھ سترہ ہزار سے زائد ہلاکتیں ہوئی برازیل میں ایک لاکھ انچاس ہزار چونتیس برطانیہ میں بیالیس ہزار پانسو باندھ میں اٹلی میں چھتیس ہزار تراثی سپین میں بتیس ہزار چھے سو اٹھاسی فرانس میں بتیس ہزار پانسو اکیس میکسیکو میں تراثی ہزار چھانوے بھارت میں ایک لاکھ چھے ہزار پانسو اکیس اور روس میں بائیس ہزار چھپن افراد جان لیوہ وائرس سے ہلاک ہو گئے موسیقی کورونا کے پاکستان پر وارچواری چوبیس گھنٹوں میں آچ افراد چون بہاک مرنے والوں کی کل تعداد چھے ہزار پانسو باون تک پہنچ گئے متاثرہ افراد تین لاکھ ستر ہزار پانسو پیچان میں ہو گئے سندھ میں سب سے زیادہ ایک لاکھ انتالیس ہزار پانسو اکھتر کیسز ریپورٹ پنجاب میں ایک لاکھ تین سو تیس خیبر پکنخواہ میں ارتالیس ہزار دو سو انیس اسلام آباد میں سترہ ہزار ایک سو بائس بلوچستان میں پندرہ ہزار چار سو اسی کیسز گلدت بلتستان میں تین ہزار آٹھ سو ترانوے اور افزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد دو ہزار نو سو اسی ہو گئی وزیر تعلیم پنجاب وراد راس کے لاہور کے مختلف علاقوں میں سرکاری و نیجی سکولز کے ہنگامی دورے حکومت پنجاب کے جاری کردہ ایسو پیس پر عمل درامت کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا گیا مراد راس کہتے ہیں حفاظتی انتظامات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی بد انتظامی اور کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور اجمیر نگری پولیس کی کاروائی تین موٹر سائیکل لفٹرز کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کو سی سی ٹی وی فٹیش کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے ملزمان سے چوری شدہ موٹر سائیکل برامت ایس ایس پی سینٹرل عارف اسلم راو کے مطابق ملزمان موٹر سائیکل چوری اور چینے کی انتیس وارداتوں میں ملوث ہیں ملزمان کے خلاف آٹھ وقدمات مختلف تھانوں میں درش کیے جا چکے ہیں ملزمان ملزمان